تو فش دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس فش کا نام ہے پرون سارک یہ دیکھنے میں بالکل ٹائگر سارک جیسے دیکھتی ہے اور جس کا بیہیوئر ہوتا ہے وہ بھی ایک دم ٹائگر سارک سے ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے فن وغیرہ جو اوپر طرف اٹھے ہوئے ہیں اور اس کے مومنٹس وغیرہ اس کے مطلب کی شکار کرنے کا طریقہ یہ اپنے اسے چھوٹی مچھلی کوئی فش ہوتی ہے تو اسے یہ کھا لیتی مطلب کھانا مطلب ایسے کہ مطلب پھر اس کو ڈھونڈ کے ایک دم اسے لیگل لیتی ہے اور ایسے کئی سارے سینس ہیں جو ہوئے ایک میرے پاس ایک بار پرون سارک آئی ہوئی تھی یہ کافی یادہ کونٹی میں تھی ہوں جو سبھی سارکوں اور سبھی سیسے سے ڈیپرنٹ ہونے کے وجہ سے میرے یہاں سے دو تین دن کے اندر ساری کی ساری بگ گئی تھی تو ان کے بارے میں میں کچھ خاص باتیں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں اور ان کے ہر ایک چیز کے بارے میں میں بتاؤں گا ایکیل میں یہ فش میں اس پیسلی مگایا ہوا ہوں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانے کے لیے اور اس کا ویڈیو بنانے کے لیے کہ اگر آپ لوگ ایسے فشس رکھنا چاہتے ہیں یا پرون سارک ہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پوری جانکاری لے لینی چاہیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ فیس کہاں پائی جاتی ہے اور کیسے ملتی ہے تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں بیسیکلی آپ لوگوں کو ایکیوریم کی سوپ میں ہی ملے گی انڈیا میں آپ لوگ کسی بھی ایکیوریم سوپ میں جائیں گے تو یہ آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں جو کی سائج کے اوپر ڈپینڈ رہتے ہیں اس کا مینمم پرائز ہوتا ہے اسی روپے سے پچاس روپے تک اور میکزم اس کا سائج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جو کی پانچ سو ہزار روپے تک بھی جا سکتا ہے اور اسے آپ لوگ اسی فیس کے ساتھ رکھیں جو کی فیس اس فیس سے زیادہ بڑی ہو نہیں تو یہ فیس اس کے ساتھ بہت برا بیوہار کرتی ہے اور وہ فیس آپ لوگ کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیتی ہیں میں آپ لوگ کو کچھ سین دکھاتا ہوں جو اس نے کیے ہوئے تھے کچھ ایکیوریم میں ویسے ابھی میں اسے ایلیگیٹر گار والے ٹینک میں اپنے سفٹ کرنے جا رہا ہوں جیسے کی آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ اس نے جو نارمل وائٹ سار ہوتی ہے اسے اپنے موہ میں ڈال کے گھوم رہی تھی اور یہ موہ کی طرف سے مچھلیاں ایک مچھلی دوسرے مچھلی کو کھاتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ فیس کو نکال بھی نہیں سکتے اگر آپ فیس کو باہر نکالیں گے تو جو فیس اندر گئی وہ تو مری جائے گی ساتھ میں جو فیسوں سے کھا رہی ہے وہ بھی مر جائے گی بکاو فیس کے جو پنگ ہوتے ہیں اور اس میں جو کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے تو اب میں دوسری مچھلی گھاتا ہوں جس کو اس نے کھایا ہوا تھا جیسے کہ آپ لوگوں نے دوسری فیس کو دیکھا ہوں سیاد یلو گرامی یا روزی بار فیس تھی جس کو وہ پوری طریقے سے لیگل رہی تھی اس کی چوڑائی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اب یہ میں نے اللیگیٹر فیس کے ٹینگ میں ڈالا ہوا ہے دیکھتے ہیں میری اللیگیٹر فیس کی سائج بھی اچھی ہے اسی فیس کے برابر ہے اور یہ بھی کافی ایکٹیو بھی ہوتی ہے اللیگیٹر فیس دیکھتا ہوں یہ دونوں کی پٹتی ہے یا نہیں پٹتی ویسے فیس جن کے یہاں تھی انہوں نے اس مچھلی کے نام کھونی مچھلی کا نام رکھ دیا ہوا تھا کیونکہ ان کے یہاں کی ساری چھوٹی مچھلیں دیرے دیرے کر کے گائب ہو گئی تو انہوں نے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ مچھلیاں گائب ہو کیسے رہی ہیں جب یہ پہلے رات میں گائب کرتے تھے مچھلیاں جب دن میں گائب کرنے لگیں ان لوگوں کے سامنے تو انہوں نے مجھے انفارمیسن دی اور اس کے بارے میں پوری جانکاری بھی دی یہ مچھلی کو نگلنے کے بعد میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسے گھومتی ہے جیسے کی اس نے کچھ مطلب ہوا ہی نہ ہو اور اس کا پیٹ پوری طریقے سے پھول جاتا ہے مطلب کی پوری پوری ثابوت مچھلی آپ لوگ اس کے پیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ مچھلی کھانے کے دو تین دن بعد تک فیس فوڈ بغیر اور نارمل فیڈ کچھ بھی نہیں کرتی ہے تو مطلب دھیرے دھیرے آپ لوگ اس کے بہیوئر دیکھیں مطلب جیسے بڑی سیچ کی آسکر ہے تو آسکر کو تو ابھی یہ نہیں کھا پائے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ جب یہ آسکر سے تھوڑا سا بڑی ہو جائے تو آسکر کو بھی اپنے پیٹ میں رکھ سکتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اتنے لوگ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اس مچھلی کو خریدنا چاہتے ہیں اور اپنے پاس میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں فیس کے بارے میں دیکھنے میں کافی بیوٹی فول اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہے جو کہ مجھے بھی کافی سندر لگ رہی ہے اور جن کے پاس تھی ان کو بھی کافی اچھی لگ رہی تھی اور اس کو جو temperature چاہیے ہوتا ہے وہ 28 degree celsius چاہیے تھنڈ کے ٹائم میں مطلب اتنا ہیٹر آپ کر کے رکھو فوڈ میں آپ نانویج وغیرہ چکن وغیرہ بھی اسے کبھی کبھی کھلا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ نانویج پیلٹس بھی کھلا سکتے ہیں فیڈنگ میں کوئی بھی پراؤلم نہیں کرتی ہے اگر اس نے کوئی جندہ مچھلی نہیں کھائی ہے تو اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہی چل گئے ہوگا کہ اس کو جس فیس کے ساتھ میں رکھنا ہے اس فیس کی سائج اس فیس کے حساب سے بڑی ہونی چاہیے نہ کی چھوٹی تو آپ لوگ اسے بقائدے رکھ سکتے ہیں ان سے آسکارس ہو گئیں پیرٹ وغیرہ ہو گئیں اور الیگیٹرز وغیرہ ہو گئے ان کے ساتھ میں آپ نانویج بڑی فیس کے ساتھ میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی طریقے کی امید کروں گا کہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اور یہ ابھی میرے پاس ایک چل میں ایک ہی بار آئی تھی ہمیشہ ملتی بھی نہیں ہے اور اس ٹائم پر مل بھی نہیں رہی ہے پتہ نہیں کیوں میں ایک بار دوبارہ کوشش کیا میرے پاس کئی والو لوگ ڈیمانڈ گئے تھے کہ مجھے پرون سارک چاہیے اور پرون سارک کا میں نے ویڈیو بھی نہیں بنایا ہوا تھا پرون سارک کے بارے میں ابھی میں نے نہیں بتایا تھا اپنے کسی ویڈیو میں ایک اپنے لوگ کے ہاں ٹائگر سارک بلیک سارک کے نام سے آتی ہے ایک چل میں وہ ایک نارمل فیس جیسے الوینو سارک ہوتی ہے اور یہ بلیک سارک کے نام سے آتی ہے جو فیس اس کے ٹائپ کی تھوڑا تھوڑا دیکھتی ہے اگر آپ لوگ اسے دھیان سے دیکھیں گے تو یہ بلکل سہی اصلی سارک کے جیسے دیکھتی ہے کیونکہ اس کے جو پیچھے والا پنگ کا حصہ ہوتا ہے جو اس کی پیٹ کے اوپر فین نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی جو اصلی سارک ہوتی جس کو اپنے ڈسکوری چینل وغیرہ میں دیکھتے ہیں اور یا تو پھر کہیں پڑھنے کو پاتے ہیں تو سیم کی سیم مطلب تھوڑا سا ڈیفرینٹ وہ جو کچھ زیادہ ہی خطرناک دیکھتی ہیں اتنی زیادہ خطرناک تو نہیں دیکھتی پر یہ اپنی بیوٹی کو مینٹین کرتے ہوئے کافی زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے تو جنوں کو آپ لوگوں کو فریس وارٹر سارک پالنا ہوتی ہے فریس پال کے آپ لوگ اپنے سوک پورے کر سکتے ہیں اور کچھ سابدھانیاں بھرت سکتے ہیں